بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہزارہ کمیونٹی ہزارہ شیع کمیونٹی ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ شیع ہیں تو جب جس کا جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے ان پر حملہ کر دیتا ہے پہلے جو ظاہرین جا رہے تھے ایران جاتے تھے بائی روڈ ان کو شہی کر جاتا تھا پچھلے بیس برسوں میں مسلسل حکومت پاکستان کے تمام ادارے خصوصاً لا انفورسمنٹ ایجنسیز قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل ناکام ہوتے رہے ہیں اس وقت حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر جس طرح سے انہوں نے یہ تماشبین بن کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے نہ آج تک قاتل پکڑے گئے نہ سہولت کا بلکہ حکومت اظہارہ ایک جہتی کرنے کے بعد ہزارہ اظہارہ ہمدردی کرنے کے بعد چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر پڑھ لکھ کے دیکھتی بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کب تک شیعوں کے خون کے ساتھ پاکستان میں ہولی کھیلی جائے گی کب تک حکومت اظہار کرتی رہ گی کہ ہاں یہ مظلوم ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے انصاف دلوانا ضروری ہے میں قوم و ملت کے تمام کے تمام امائدین سے قومی مذہبی سماجی اور سیاسی رہنماوں سے تقاضی کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے اتحاد یگانگی کے ساتھ اس پوری کی پوری ہزارہ قوم کی بیکنگ کیجئے دفاع کیجئے ان کے ساتھ حمایت اور ہمدردی کا اظہار کیجئے اور جہاں جہاں دھرنے دیئے گئے ہیں اس میں شرکت کریں اور جہاں تک ہو سکے حکومت وقت ہمارا اپنا کوئی ذاتی نہ مطالبہ نہ تقاضی مطالبات شہدہ کی خانوادوں کے ہیں جو ان کے مطالباتیں ان کو پورا کیا جائے میں دوبارہ وزیراعظم سے کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب آپ نے ریاست مدینہ کا تصور دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے نجانے کون کون سے وعدے کیے تھے ہزارہ کمیونٹی سے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ خدارہ اب تک آپ کی جتنی اپوزیشن تھی وہ آپ کی حکومت کو نہیں گرا سکی لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شہدہ کا خون اور شہدہ کی مظلومیت آپ کی حکومت کو ہلا دیں خدارہ ان مظلوموں کو ان کا حق دیجئے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے اور جتنے ان کے سہولتکار ہیں ان کو گرفتار کیجئے کب تک اسی طرح سے دہشتگردوں کے خلاف پاکستان میں آپریشن ہوتے رہیں گے کیوں نہیں دہشتگردی کو پاکستان سے ختم کیا جاتا میں اپنے تمام مؤمنین بھائیوں سے بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہاں جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ان دھرنوں میں پہنچیں بیٹھیں دھرنوں میں اور ہم انشاءاللہ تعالی بردانیہ میں بھی ہم نے یہاں پہ سارے مؤمنین سے یورپ میں اعلان کیا دوبارہ اعلان کرتا ہوں جس قدر ہو سکے جو ہم نے خط بھیجے ہیں مجلس علماء کی طرف سے ان کو اپنے اپنے ایم پی جو ممبر پارلیمنٹس ہیں تمام یورپین ممالک میں پاکستان کے جہاں جہاں ہائی کمیشن سفارت خانے اور کانسلیٹ ہیں وہاں پہ ان کو اپنی عداش پیش کریں مل سکتے ہیں تو ملاقات کریں اور جس قدر ہو سکے اس وقت حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ ان شہدہ کے خانوادوں کے ساتھ جو ان کے تقاضیوں کو پورا کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انہا للہ و انہا اللہ راجع مل سکتے ہیں